بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد باکر آپ کی فدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھالفور سیکرٹ اور آج جو میں ریسپی لے کر حاضر ہوں فیش فرائی کی ریسپی لے کر حاضر ہوں میں بغیر مثالہ لگائے فیش فرائی کروں گا جب آپ مثالہ لگا کے فیش فرائی کرتے ہیں تو اکثر وہ پانی چھوڑ جاتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے جو لوگ فیش پہ خرچہ کر کے آتے ہیں اور جب فرائی کرتے ہیں تو مزہدار فرائی نہیں ہوتی سب سے پہلے فیش کو ادرک اور لسن کا پانی لگا کر اچھے طریقے سے واج کر لینا ہے اور بعد میں اسے خوش کر کے صرف نمک لگا کے فرائی کروں گا بڑی مزہدار فرائی ہوتی ہے ویڈیو کو مکمل واج کریں اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو آ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پیش سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیش کو فالو کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں غیر مثالے کہ مچلی فرائی کرنے کے لیے دو کلوں کے قریب میرے پاس فیش ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے واج کیا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ لگا کے اور اجوین لگا کے اس کی سمیل ختم کی ہے سب سے پہلے اسے ایک برتن میں شامل کر لیں گے کوئی اور مثالہ نہیں لگانا فقط ایک چمچ کے قریب نمک لگا لینی ہے نمک لگا کے ایک بار ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر لیں گے نمک لگا کے اسے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اسے سٹے پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اسے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے آگ میں نے جلا لیا ہے چولے پہ کڑھائی چڑھا لیں گے کڑھائی میں آئیل شامل کر لیں گے میں آئیل میں نے شامل کر لیا ہے آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے انشاءاللہ سے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب فرائی کر لیں گے بغیر مثالے والی فرائیل بڑی مزیدار بنتی ہے اور ارجنل ٹیسٹ جو ہوتا ہے فرائیل ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد چمچ کی مدد سے اسے ہلا دینا ہے اور سیٹ بھی تبدیل کر لینی ہے اچھا سنیرہ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سیٹ تبدیل کرتے رہنا ہے ماشاءاللہ سے دونوں سیٹوں سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے چار پانچ پیس میں نے شامل کیے تھے آئیل میں تقریباً اسے آٹھ دس منٹ اچھے طریقے سے ڈیپ فرائی کروں گا ایک ہی بار انہیں فرائی کر لینا ہے دوبارہ فرائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مثالے کے بغیر فیش فرائی کرنا آسان بھی ہے اور مزہدار بھی بنتی ہے بعد میں فرائی کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کالی میرچ چاڑ مسالہ اور مچھلی مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے فیش ہماری دونوں سیڈوں سے فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا گولڈن کلر آیا ہے اس طریقے سے اسے باہر نکال لیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں فیش ہماری کتنی پیاری فرائی ہوئی ہے اسی طریقے سے ساری فیش کو فرائی کر لینا ہے اسی طریقے سے ساری فیش کو فرائی کر لینا ہے اب آئل ہمارا فل گرم ہو چکا ہے اب پہلے سے زیادہ پیسز میں شامل کروں گا مچھلی ہماری فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ساری فرائی کر لینا ہے اب آپ کو باہر نکال کے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں نہ کوئی پیس ٹوٹا ہے بلکل دیکھیں کتنی پیاری کتنی یمی سی لگ رہی ہے اور کتنی کرسپی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی فش ہماری کتنی پیاری بنی ہوئی ہے بغیر مثالے کے کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر میرا کیمرہ آپ کو صحیح دکھا سکے تو ماشاءاللہ سے بڑی کرسپی بڑی مزیدار بنتی ہے اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے فینل لوگ دیکھیں فش ہماری کتنی پیاری بنی ہے بغیر مثالے کے اگر آپ چاہیں تو اس موقع پہ تھوڑا تھوڑا مثالہ شامل کرسکتے ہیں اس طریقے سے فش بڑی مزیدار بنتی ہے اور مثالے والی فش سے زیادہ فید مند بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں فینل لوگ تھوڑا سہارا دھنیا خوبصورتی کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت بنی ہے فش ہماری اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دعومیں یاد رکھئے محمد باکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ